ہمیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک بندہ جسٹس انجینئر وداہت علم ہو آپ مجھے بتائیں اس کی بات عالم کے مقابلے میں کیا حجت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے ہمیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ سامنے کتابے رکھ کے مسئلہ بتاتے ہیں لیکن مجھے یہ تو بتاؤ آپ کی اس انجینئر صاحب نے کسی عالم ادین سے پڑھا ہے کسی عالم ادین سے اولا سانیا سالسا رابعہ یہ بتاؤ انجینئرنگ سیکھنے کے لیے کسی انجینئر کے پاس کیا تھا خاموش ہے بھائی انجینئرنگ سیکھنے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کالک میں داخلہ لینا پڑتا ہے تو علم دین پڑھنے کے لیے علماء کے پاس آنے میں کون سا ساتھ سون گیا ہے یہاں علماء کے پاس آپ کیوں نہیں آتے ادھر علماء اکرام کے پاس آنے کا مسئلہ آپ کا کیا ہے میں حیران ہو جاتا ہوں یہاں پڑھنے نہیں آئے کہ علم دین حاصل کرنا زندگی گزارنے کی ضرورت ہے ورنہ تو ساروں کو پھر ڈگری اڑھر ہونا چاہیے ایک انپڑھ بھی بریلوی دیوبندیوں کے بڑے عالم دین کو کہے گا ہوتا ہے ہی گمرا تو مراد یہ ہے کہ اس سے بڑا وہ عالم ہے اور ایک عام انپڑھ دیوبندی بریلویوں کے علماء کو کہے گا یہ تو ہے ہی گمرا اس کا مطلب ہے کہ دیوبندیوں کا عام انپڑھ بندہ بریلویوں کے علماء سے بڑا عالم اے ڈگری دی اوقات چاہیے رکھو انو اپنے کول اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دیئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلگ عنی ولو آیا صحیح بخاری پوچھا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا آگے پوچھا دو تو سرکار یہ آپ کیوں روند مار رہے ہیں ہم کم کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھے ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولمیانو مولمی سے پوچھ لیں کہ اگر تو اپنے گھار کا ائر کنڈیشن لگوا رہا ہو اور اے سی کا جو انر یونٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑا لگ جائے اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہو تو تم کاریگر کو یہ نہیں کہتے کہ یار سیدھا کر کے لگاؤ اور آگے سے اگر وہ کاریگر کے تیرے پاس وہ ڈگری نہیں ہے پھر تو میری ہے ہاں سو آٹی کہنا چاہیے نا پنکچر لگوانے جاتے ہیں موٹر بائک کا آپ نے تو کبھی پنکچر نہیں لگایا لیکن آپ اسے کہتے ہیں یار زیادہ ویکلیں کوئی اور ٹیو بھی پنکچر نہ ہوئے وہ ڈالنے لگے تو آپ کہتے ہیں ٹائریچ بھی آتھ مار کے چیک کریں کوئی کل نہ لگا ہوا آگے سے وہ کہے کہ میرا کام ہے یا آپ کا کام ہے جاتو سپارے پڑھا آتے رہا کہتا ہے کوئی اس کا مطلب ہے کہ وہ پنکچر لگانے والا وہ ائر کنڈیشن فٹ کرنے والا وہ موچی جو جوتیاں گانٹ رہا ہے اور آپ کے مشوروں کو اکومنڈیٹ کر رہا ہے وہ ان مولیوں سے بہتر ہے کم کتے کی طرح پڑھتا تو نہیں آگے سے اور مجھے یہ بتائیں آج تک آپ کسی آنک کے سپیشلس کے پاس گئے ہو آنک کا علاج کروانے اور وہ آپ کو آگے سے یہ مشورہ دے کہ یار یہ آپ کی آنک ٹھیک ہو جائے گی لیکن دائیں آنک ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا دائیں پاؤں کاٹنا پڑے گا تو آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے فرما دیا سپیشلس نے فرما دیا ہے لاتوٹوال ہوگے کیا کہو گے کہ یار اتنی توکر مجھے بھی ہے کہ آنک کے لیے پاؤں کو کارنا پڑے گا آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے تیسرے کے پاس جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈنگر ہے یہی پتہ جائے گا نا تو علماء کے مسئلے میں بھی جب ایہ کا نعبدو ہوا ایہ کا نستائین کے بعد آپ بابوں کو پکارنا سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی عقل کیوں نہیں کام کرتی کسی دوسرے کی بھی بات سنیں تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر بات سچی کرے تو اس کی تصدیق کرو سوائے انجینئر صاحب کے یہ بریکٹ ہے اگر کوئی پرائمری سکول کا بچہ آ کے آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورة البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے عز و جل اللہ وسلم آگے سے مولانا یہ جو آپ دے گا ہے بیٹا آپ پاس ڈگری ہے تو چونکہ آپ کو ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی اگر یہ بات کوئی مولانا کرے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ کافر ہو گیا قرآن کی آیت نہ ماننے اسے چاہیے کہ وہ 279 پر لے اگر لکھ رہے ہیں مان لے بٹ کی سپیلنگ بی ایٹی بٹ ہے بی ایو ٹی بٹ ہے اس کی جرت نہیں ہے کہ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری کریں لیکن قرآن و سنت کے ساتھ غداری کون کرتا ہے ہمارے علماء تو جس طرح گدہ کتاب کو اپنی پیٹ سے اتار کر پڑھ کر اس پر عمل نہیں کر سکتا یعنی علماء یہود کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے اس کے باوجود انہوں نے اپنی اس کتاب سے استفادہ کر کے اس پیغمبر کو نہیں مانا لہٰذا یہ ان گدوں کی مانے دیں جس طرح گدے کے اوپر کتاب لاد دینا تو اسے فائدہ کی لے سکتا تو سر یہ تو ملکوں کے بارے میں ہے یہ ان گدوں کی مانے دیں گے ان کے شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جو کتاب پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں کتاب تو پڑھنی نہیں ہے تو یہ کس کی مثال ہے ان کی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں بار بار کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہم ہی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء سے جا کے پوچھو اس پلیٹ فارم کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم کوئی روی ارس پر موجود ہے جو یہ کہتا ہو کہ ساروں کو سنو پھر ہمیں بھی سنو اور فیصلہ کرو یار اتنا اصلاع قسم میں ہوتا ہے ان میں سے کوئی کہتا ہے سارے یہ مل کے کہہ رہے ہوتا ہے انجینئر کو نہ سنو کیوں کہہ رہے ہوتا ہے بھئی اتنا ڈالا آپ کو کیا لگ گیا ہم نے کبھی کہا کسی کو نہ سنو مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور کو سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہم جو ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ پورے جائجے ظاہر ہے پورے نہیں جو سکول لیسن پڑھ دے ماں پہ انہیں کہا ہے پڑھنے جو کہتے ہیں انہوں نے مطلب صحیح پاؤ پھر اس کی سمدھی انپوٹ جس طرح ہوں کی آوٹپٹ بھی اس کی سمدھی نکلے گی ان کے پلے کوئی شائع ہی نہیں ہے جو ہمارے قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر لا کر اپنی پبلی کو سیٹسوائی کر سکے ان کا تو بھیانک خواب یہ پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اس لیے ان کو ہر وقت کوئی بھی دنیا میں مسئلہ ہو جائے نہ وہ انجینئر کا نام لینے شروع کر دیں انجینئر نے یہ کر دیا اس طرح کے وسط سے پہلے بھی کافی علماء نے وہ جی دیکھیں جی ڈاکٹری کا مسئلہ ہوگا ہم ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے انجینئر کا مسئلہ ہوگا انجینئر سے جا کے پوچھیں گے اس طرح کی پھر آپ کو مثالیں دیں گے تو میرے بھائی پھر آپ ممروں سے یہ بات کیوں کرتے ہیں یہ دیس کیوں بیان کرتے ہیں سنب نماجہ کی جو مشکات میں موجود ہے اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کا مطن قرآن و سنت کے این مطابق ہے اسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت نے علماء والی ڈگری لینی ہے مدرسے سے یا اتنا بیسک علم حاصل کرنا ہے جتنا اس کی چوبیس گھنٹے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے ورنہ تو ساروں کو پھر ڈگری اولڈر ہونا چاہیے اور ڈگرییاں تھے میں تو اڈا 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 اینڈ تکھولاں گا کہ ڈگرییاں دی اوقات کے ہے تو کہیں گے نہیں ہر بندے کوئی علم دین حاصل کرنا چاہیے تو جامعہ ترمزی کی ایک حدیث ہے اس کی سنت میں کلام ہے لیکن اس کو سپورٹیو ابن عباس کا کول ہے کہ حکمت مؤمن کی گمشدہ مراس ہے جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو ہے کی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں کون سی دعا سکھائی گئی ہے اے اللہ میرے عشق و سرور میں میرے وجدان میں اضافہ کر دے یا قل رب زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے ہے نا قل حل یستویلذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکروا علوالباب اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے یا بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیت تو نہیں حاصل کرتے مگر اقل والے عشق دے چلے نہیں سر نا 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 اقل والے عشق دے چلے گڑھنے تھے میرے تو مارے گے اگو فرشدہ نے تو مارے گے آہ اقل والے انما یکش اللہ من عبادی العلماء اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے اور علم سے مراد صرف انفی بریلوی ڈگری ہاں نہیں 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 صرف انفی دیوبندی ڈگری نہیں 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 صرف اہل حدیث کی ڈگری نہیں 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 یہ تو سارے آٹھ اٹھ سال کے کومیونسٹی ایران کی سترہ سال کی شیعہ کی ڈگری اے توڑی ڈگری ہیں دی اوقات یہ ایک انپڑوی بریلوی دیوبندیوں کے بڑے عالم دین کو کہے گا وہ تو ہے ہی گمراہ تو مراد یہ ہے کہ اس سے بڑا وہ عالم ہے اور ایک عام انپڑ دیوبندی بریلویوں کے علماء کو کہے گا یہ تو ہے ہی گمراہ اس کا مطلب ہے کہ دیوبندیوں کا عام انپڑ بندہ بریلویوں کے علماء سے بڑا عالم اے ڈگری دی اوقات جے رکھو انہوں اپنے کول اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دیئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلگ عنی ولو آیا صحیح بخاری پہچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا آگے پہچا دو اس کے بعد کس ڈگری کی ضرورت ہے جسے وضو کا طریقہ آتا ہے وہ دوسروں کو سکھیں نہیں جی علماء سے پوچھنا چاہیے سرکار یہ آپ کیوں رون مار رہے ہیں ہم کم کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھے ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولویانو کتے لگے ہاں وہ کہندہ نہیں اگلا جملہ نہ بولو بس اے پوچھو کیا ہے فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان لوگوں سے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں بلکل بھئی نکاح طلاح کا مسئلہ ہوگا تو مولویوں سے بوچھیں گے لیکن اگر قرآن حکیم میں بیالوجی سے متعلق جیالوجی سے متعلق اسٹرانومی سے متعلق فیزک سے متعلق ایک ہزار کے قریب سینٹیفک فیکٹس کے اوپر فیزیکل فینومن آف نیچر کے اوپر قانون قدرت کے اوپر آیات ہوں گی تو سر علماء کو تو سائنس نہیں آتی ہے وہ تو پھر ہم گوروں سے جا کے پوچھیں گے پوچھیں گے نا تو آج تک کسی انجینئر ڈاکٹر نے کہا کہ علماء سے جا کے قرآن کی ایک ہزار آیات کے بارے میں نہ پوچھو یہ تو جائل ہے وہ کہتا ہے نہیں پوچھو ہو سکتا ہے انہیں پتا ہو اور بتا بھی دیں دمیں لیکن خود سے نہیں بتا رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ تو کسی سائنٹس کے علم سے تو پھر سر یہ سائنٹس کے ہی حصل ہے نا ٹھیک ہے نا کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمارا علم جو آپ نے ہم سے حاصل کیا ہے ہم سے ڈگری لیے بغیر آگے بیان کریں میں نے میکینیکل انجینئنگ کی ہوئی ہے اگر کوئی انجینئنگ کے اوپر بات کرتا ہے اور صحیح بات کرتا ہے میں کبھی اسے ڈگری نہیں مانوں گا یہ ہمارا حصل ہے مولوی سے پوچھ لیں کہ اگر تو اپنے گھر کا ائر کنڈیشن لگوا رہا ہو اور اے سی کا جو انر یونٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑا لگ جائے اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہو تو تم کاریگر کو یہ نہیں کہتے ہو کہ یاد اسے ذرا سیدھا کر کے لگاؤ اور آگے سے اگر وہ کاریگر کہے کہ تیرے پاس وہ ڈگری نہیں ہے فیلڈ تو میری ہے ہاں تو آٹی کہنا چاہیے نا پنکچر لگوانے جاتے ہیں موٹر بائیک کا آپ نے تو کبھی پنکچر نہیں لگایا لیکن آپ اسے کہتے ہیں یار ذرا ویکلیں کوئی اور ٹیو بھی پنکچر نہ ہوئے وہ ڈالنے لگے تو آپ کہتے ہیں ٹائر ایچی بھی آتمار کے چیک کریں کوئی کیل نہ لگا ہوا ہو آگے سے وہ کہے کہ میرا کام ہے یا آپ کا کام ہے جہاں تو سپارے پڑھاتے رہے تو دیڑا کام ہے کہتا ہے کوئی اس کا مطلب ہے کہ وہ پنکچر لگانے والا وہ ائر کنڈیشن فیٹ کرنے والا وہ موچی جو جوتیاں گانٹ رہے اور آپ کے مشوروں کو اکومنڈیٹ کر رہے ہیں وہ ان مولیوں سے بہتر ہے کم از کم کتے کی طرح پڑھتا تو نہیں نہ آگے سے کامنڈیٹ کرتا ہے یہ تو نہیں کہتا تیری فیلڈ نہیں ہے کامن سینس کی بات ہے لیکن کامن سینس is not so کامن کامن سینس کامن تو نہیں ہوتا تو یہ تو پھر ان لوگوں کا حوصلہ ہے کہ وہ قبول کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں میں میکینیکل انجینرنگ کے دوران میں ٹوپرز میں سے تھا مجھے نہیں یاد پڑھتا کہ کوئی دن گزرے ایسا جس میں میں نے کسی استاد کی غلطی بھری کلاس میں نہ نکالی ہو عدب کے دائرے کے در کہ سر یہ اس طرح نہیں ایسے اور مجھے نہیں یاد پڑھتا کہ ان پانٹ سالوں میں کبھی کسی استاد نے مجھے ڈانٹا ہو یہی کہا کہ بیٹا thank you یہ کہہ کہتے ہیں پھینک دیو چوک کبار سٹو انو یہ دی جرت سانو پوچھ رہے یعنی آپ دیکھیں کہ دنیاوی ٹیچرز میں اتنا حوصلہ ہے جو ان مولویوں میں نہیں ہے پھر کہتے ہیں یہ ہماری عزت نہیں ہے بھئی عزت کرواؤنا اور مجھے یہ بتائیں آج تک آپ کسی آنک کے سپیشلسٹ کے پاس گئے ہو آنک کا علاج کروانے اور وہ آپ کو آگے سے یہ مشورہ دے کہ یار یہ آپ کی آنک ٹھیک ہو جائے گی لیکن دائیں آنک ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا دائیں پاؤں کاٹنا پڑے گا تو آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے فرما دیا سپیشلسٹ نے فرما دیا لاتبڑوال ہوگے کیا کہو گے کہ یار اتنی تو اکل مجھے بھی ہے کہ آنک کے لیے پاؤں کو کارنا پڑے گا آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے تیسرے کے پاس جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈنگر ہے یہی پتہ جلے گا تو علماء کے مسئلے میں بھی جب ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کے بعد آپ بابوں کو پکارنا سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی اکل کیوں نہیں کام کرتی کسی دوسرے کی بھی بات سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے اس مسئلے میں کہ واضح لکھا ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے مدد اسی سے مانگنی ہے ادھر جب آپ کو مولوی کہانی کرتا ہے جی روٹی امی سے نہ مانگیں بھئی کس نے کہا نہ مانگ قرآن میں لکھا ہے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رہو لیکن دعا مانگنا یہ ظاہری اسباب تو ٹھیک ہے دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی فرشتوں کی تو بارش کس سے مانگیں گے اللہ سے فرشتوں سے مانگیں گے مشرق اور یہ قرآن کا فتوہ ہے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مشکل اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ قوالٹیز ہوں بہت کمی نصیت حاصل کرتے ہو یعنی اللہ تعالی نے فرمایا جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نہ کہ تمہاری دعا کو سن کے تمہاری تکلیف دور کر دے گا گویا تم نے اسے رب مان لیا ظاہری اس باب تو آپ کافر سے بھی لے لیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے تو یہودیوں سے بھی لین دیں کیا اپنی وفات کے وقت بھی آپ علیہ السلام کی جو ذرہ ہے وہ گروی رکھی بھی تھی ہے یہودی کے پاس ظاہری اس باب تو اولیہ چھڑ دے ہو کافرہ کو لبی لبو لیکن دعا دعا صرف اللہ اس طرح کون آپ کو سمجھائے گا میرے بھائی یہ کیسے سمجھا سکتے ہیں یہ تو اپنے فرقوں کی فاظت میں لگے ہیں اور میں ان کی وہ ساری چور راستے جانتا ہوں جس جس سے یہ بھاگتے ہیں دوسری طرف صحیح بخاری میں آپ حدیث دیکھیں شیطان نے انسانی شکل میں آکے حضرت ابو حریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا نمبی حدیث ہے نبی الاسلام نے بعد میں بتایا کہ یہ تین دنوں سے جو مہمان آ رہا تھا نا وہ شیطان تھا لیکن اس نے یہ بات سچی کی تم سے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے حفاظت پر معمور ہوتا ہے ہے جھوٹا تھا بات سچی کی تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر بات سچی کرے تو اس کی تصدیق کرو سوائے انجینئر صاحب کے یہ بریکٹ میں تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی ان کی ڈگرییاں ڈگریوں کی آپ حالت دیکھ لیں جس قسم کا یہ علم بیان کر رہے ہیں اور جس قسم کی یہ باتیں آکے کرتے ہیں علمی دلائل میں بات کرو اگر کوئی پریمری سکول کا بچہ آ کے آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورة البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے عز و جل اللہ وسلم آگے سے مولانا یہ جو آپ دے گا ہے بیٹھا آپ پاس ڈگری ہے تو چونکہ آپ پاس ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی اگر یہ بات کوئی مولانا کرے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ کافر ہو گیا قرآن کی آیت نہ مان کے اسے چاہیے کہ وہ 279 پڑھ لے اگر لکھا ہے تو مان لے بٹ کے سپیلنگ بی ایٹی بٹ ہے بی یو ٹی بٹ ہے اور بی یو ٹی بٹ اور پی یو ٹی پٹ نہیں ہوتا پی یو ٹی پٹ کیوں ہوتا ہے یہ آکسفورٹ کی ڈشنی بتاتی ہے یا کوئی انگلیش کا مولانا بتاتا ہے اور آج تک کوئی انگلیش کا مولانا نہیں جو اقتلاف کر جائے اس بات کے ساتھ اس کی جورت نہیں ہے کہ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری کریں لیکن قرآن و سنت کے ساتھ غداری کون کرتا ہے ہمارے علماء ممبر پہ چڑھ کے جو مولوی آپ کو یہ کہے کہ قرآن و عدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا گھمرا ہو جاؤ گے اتنی غداری کبھی کسی ریلیجن کے ماننے والوں نے اپنے دین کے ساتھ کی ہے اگر آپ کے علمے ہے تو مجھے بتا دیں یہی لوگ غداری کرتے ہیں فلانا ڈگری لے کے آئے گا اور ڈگریوں کی کیا اوقات ہے تم ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے ہو ایک دوسرے کا ایمان نہیں مانتے ہو اسلام نہیں مانتے ہو عرض کر دیں پھر نائنٹین زیرو فائیو میں آمزہ بریلوی صاحب نے حسام الحرمین لکھی اس کا نام رکھا حرمین کی تلوار اور اس میں انہوں نے پانچ علماء کو جن میں سے ایک غلام عمد قادیانی دجال تھا اور چار علماء دیوبند کو کافر ڈکلیئر کیا اور انڈ پہ لکھا ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے یعنی سارے دیوبندیوں کو انہوں نے کافر ڈکلیئر کیا اس کے جواب میں انیس سو چھے میں المحند علی المفند لکھتے ہیں اووی ابن روح راضی کر دینے ہند کی تلوار ایک سٹھے آئے ہوئے پاگل بابے آمزہ بریلوی پر یہ کتاب کا نام ہے اشریتھانوی کے سائن ہے اس کتاب پر ہمارے تقیس مانی صاحب کہتے ہیں اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا سر ایسا بنایا تھا کہ وہ مفند کہتے تھے اپنے مخالفین کو اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا ہمارے حضرت حکیم علمت مولانا تھانوی ربطلالہ کے سامنے ایک شف نے کہا کہ احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے اس طرح کہہ دیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا حمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے کابر کے خلاف کفر کے فتوے دیئے تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسا کی نام کیوں لے رہے ہو بغیر کوئی سی تعظیمی لقب مولوی کہتے مولانا کہتے مولانا حمد رضا خان بریلوی کہتے تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور تو کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسئلہ کیا آدمی ہے ہمارے اوپر فتوے بھی لگائیں لیکن ہم اپنی زبان کو گندہ نہیں کریں گے ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اکابر کو ایسا بنا ہے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھیں گے میں نہیں پتا ہے کیسے نہ بنایا سی اللہ نے اللہ نے صحیح بنایا سی بعد اس چطانوں نے انہوں نے ورگلاتا سی پہلے ایسی تو ہوتے ٹھیک سن اور عشر تحانوی صاحب کے سائن ہے اور تکی عثمانی صاحب کے اببا جی کے بھی سائن ہے ان کے بھی سائن ہے بعد میں بھی اس میں تقریز ہر دفعہ ایڈ ہوتی رہتی ہے جو جو مولوی آتا ہے وہ بھی اپنا وچ ڈالتا جاتا ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں المحند المفنت کو وہ بہت کم مفتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ڈگری کر کے وارگ بھی ہو گئے تھے ہمیں نہیں پتا تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک حالکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے میں نے المحند المفنت کا ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ قصے پرانے ہو چکے تھے یہ بحیثیں ختم ہو چکی تھی نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا تو ظاہر ہے آپ کو ڈگری تو میں نے کروانی تھی نہ آگے کہ آپ کو نہیں پتا تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ بہت کام لوگ ہیں باقی ان کو پتا ہے تو اس میں انہوں لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے جس طرح شیعتین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر علماء دیوبند رضی اللہ عنہ ہم کہا ان پر یہ بریلوی ہوئے ہیں حملہ آور اس میں انہوں نے محمد دن الواب صاحب کو خوارج کی ایک جماعت کہا ہے لیدیس کو خوارج کی ایک جماعت یعنی دین سے خارج اور فتاوہ شامی کو اٹھ کیا رد المختار در مختار پر آشی ان کا یہ بارے بزرگوں نے پہلے ہی فرما دی ہے اور وہ بزرگ وہ ہے جو سان جائے بریلوی اور دیوبندیوں کا کیونکہ یہ سیم حوالہ جال حق میں مفتی آمد جاہر خان صاحب نائمی صاحب نے بھی لکھا کہ یہ شیطان کا سینگ ہے محمد بن الواب اور اس کی جماعت یعنی بریلوی دیوبندیوں کا اس پہ ان کا یعنی ان دونوں کا ہی جماعی امت ہے ان کی امتوں کا جماعت یعنی امت محمدیہ کا نہیں ان دونوں کا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کوئی ایک دوسرے کوئی مسلمان ہی نہیں سمجھتے کہتے ہیں نہیں ہم سمجھتے ہیں میں نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ آپ اس طرح سٹیٹمنٹ لکھ کے دو کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں نا ہم اگرچہ انہیں گمراہ مانتے ہیں لیکن انہی عقیدوں پہ اگر یہ مر گئے تو قیامت والے دن اپنا عذاب بگت کے جنت میں چلے جائیں گے کوئی بریلوی یہ لکھ کے نہیں دے گا ہاں وہ یہ لکھے گا اگر کوئی وعبی گستاخرسول نہ ہوا تو اہل ادیس لکھے دے گا اگر کسی نے شرک نہ کیا ہوا تو دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں جا دفع ہو جا آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں کوئی بریلوی ہو کوئی دیوبندی ہو کوئی اہل ادیس ہو اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بگت کے جنت میں چلا جائے ادھا کی مطلب ہے اے وچھ شرک کر رہے ہیں انہوں نے تو ادھا مطلب ہے کہ یہ گستاغی رسول لیں یہ ان لوگوں کا حال ہے یہ ان کی ڈگریوں کا حال ہے پھر کوئی بات کرے انہیں قرآن میں آئے جی گدے پہ کتابیں لات دو تو کوئی وہ پڑھ تو صحیح گدے تیرے بارے میں لکھا ہوا ہے جی سورہ الجمعہ میں اللہ نے یہود کی مثال دی ہے کہ ان کی مثال ان گدوں کی ماند ہے کہ جس گدے پر کتابیں لات دی جائیں تو جس طرح گدہ کتاب کو اپنی پیٹ سے اتار کر پڑھ کر اس پر عمل نہیں کر سکتا یعنی علماء یہود کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے اس کے باوجود انہوں نے اپنی اس کتاب سے استفادہ کر کے اس پیغمبر کو نہیں مانا لہٰذا یہ ان گدوں کی ماند ہے جس طرح گدے کے اوپر کتاب لات دینا تو اس سے فائدہ نہیں لے سکتا تو سر یہ تو مولویوں کے بارے میں ہے یہ ان گدوں کی ماند ہے یہ ان کے شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جو کتاب پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں کتاب تو پڑھنی نہیں ہے تو یہ کس کی مثال ہے ان کی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں بار بار کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی منرے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو ایک کتابیں میں نے تو نہیں لکھی ہے یہ بغاری میں نے لکھی ہے مسلم میں نے لکھی ہے قرآن کو آپ نہیں مانتے کیا ہو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے استغفراللہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کتابیں گمراہی ہیں وہ پکا کافر ہے یعنی آپ ایک کافر کو کہیں کہ یہ وہ کتاب ہے اس کو پڑھ کے ففٹی ففٹی چانس ہے یا تو گمراہ ہو جائے گا یا عدائد پہ آ جائے گا کوہ کے گا پائی سیڑتے رکھ قرآن تو نہیں یہ کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے یہ پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اور سیم الفاظ نبی الاسلام کے لئے آئے ہیں صحیح بخاری میں محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے امام ونیفہ فرق نہیں ہے میرے بھائی شیخ عبدالقادر جلانی فرق نہیں ہے میرے بھائی فرق وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی جی قرآن میں آیا جی صورت البقرہ میں یُدِلُّ بِهِ کثیرًا وَيَهْدِ بِهِ کثیرًا اوہ پائی پوری آیت پڑھ تیرے بارے چاہے وہ سٹارٹ اس بات سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے حیاء محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا کسی حکیر چیز کی یعنی اللہ کو یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کسی کوئی اتنی زیادہ بڑی علمی بات کر کے روب ڈالوں میں میں آسان پیرائے میں بات کرتا ہوں کیونکہ یہ کتاب میں نے ہدایت کے لیے کتاب بنائی ہے ایک پڑھے لکھے کے لیے بھی ایک انپڑھ کے لیے بھی ایک ڈاکٹر انجینئر کے لیے بھی ایک ریڈی بان اور موچی کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو کوئی اس میں شرم محسوس نہیں کرتے کہ ہم مچھر کی مثال بیان کریں کہ وہ کہتے تھے نا جی صورت الانقبوت میں مکڑی کی مثال آئی سورہ الحج میں مکڑی کی مثال آئی اللہ اتنا بڑا ہے چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دیتا ہے جسے ہم پہ بھی کہتے ہیں یہ پنجابی در لفظ بھی کیوں بول دا ہے بھئی میرا مقصد بات سمجھانا ہے چاہے میں فکی بول کے سمجھاؤں انٹی وینم بول کے سمجھاؤں الزامی جواب بول کے سمجھاؤں یہ میرا رائٹ ہے ولگر لفظ کوئی نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھے فکی تو سارے کھاتے ہو نا علمی آزمی علی فکی رہی جیلم شریف تو مل دی ہے پیٹا لی رہی ہے گولڈا شریف تو مل دی ہے گولڈا شریف کی فکی مشہور ہے پیٹ والی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اللہ اس بات سے حیامحسوس نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کی مثالیں بیان کریں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ ایڈ کیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے کسے اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ وہ کیسے گمراہ ہوتے ہیں قرآن حقیم میں کئی جگہ آیا ہے سورة الانفال میں سورة الازاب میں کہ جب بھی قرآن نازل ہوتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا تو ایمان ہی بڑھتا ہے اور کافروں کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ جب جب اپنے آیات نازل کی ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا کیوں قرآن کا قصور ہے نہیں نام آن کے جب بندے نے نام ماننا ہونا تو اچھی بات بھی بری لگ رہی ہوتی ہے آپ کا پولیٹیکل لیڈر مخالف پارٹی کا ہونا اس کی اچھی بات بھی آپ کو بری لگے گی دل مان رہا ہوگا کہ اچھی ہے لیکن آپ کہیں گے نہیں میں نے نہیں ماننے دنیا میں کہا جاتا ہے نا مثال کے طور پر کہ بارش اگر اچھے جگہ پر پڑے تو وہاں سے پھول اور سبزہ اگتا ہے اور اگر گندگی کے ڈھیر پر پڑے تو مزید گندگی پھیلتی ہے بارش کا قصور نہیں اس گندگی کا قصور ہوتا ہے سمجھائی تو یہ آندہ کوئی بات کرے یقین کرے اگر ہم حکومت میں ہونا تو ہم قاضی کو بٹھا گیا ایسے لوگوں کی زبانیں کھچوا دیں جو ایک ہیں کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے ناؤذو باللہ شرم کریں کتنا بڑا کفر بک رہے ہیں آپ ہدایت کی کتاب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور اس بات کو آؤٹ آف کونٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں اللہ نے کہا جو کتاب کو نہیں مانتا اس کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے اور جو مان لیتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو جنسی گمراہی میں اضافہ ہونا ہے وہ پھر کیا اتراز کرتا ہے جو قرآن میں مکی کی مثال کیوں آئی تو جو مان رہا ہوتا ہے وہ یہ ٹانٹ کرتا ہے اللہ کو تو اللہ فرماتا ہے یہ جو میں مکی اور مچھر کی مثالیں آئی ہیں یہ اسی لئے ہیں کہ چونکہ تم نے ماننا نہیں ہے نہ مانو گمراہ ہو کفر کی موت مر جاؤ یہ الزامی جواب کے طور پر ہے لیکن یہ لوگ پھر اس طرح آؤٹ آف کونٹیکسٹ چیزیں پیش کرتے ہیں تو سر توڑیتے فرلا نے شاہی ایسی چڑی ہے کہ سارے جنوں انس بھی کٹھے ہو جاؤ نا قرآن و سنت کے دلائل کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے اللہ کے فضل سے یہ ان کی کہانی ہیں جو پیش کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کبھی کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے نبی الاسلام نے حجت الودا پر دو چیزیں چھوڑی المستدرک للحاکم حدیث ہے کتاب اللہ اور سنت کہ آپ مضبوطی سے پکڑ لینا کبھی گھمرانی ہو گئے غدیرِ خم پر صحیح مسلم میں آتا ہے دو چیزیں چھوڑی کتاب اللہ اور میرے اہلِ بیت کتاب اللہ کو پکڑ لینا کبھی گھمرانی ہو گئے اہلِ بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اللہ کے فضل سے پوری زندگی تقریر کی صحیح مسلم حدیث ہے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وَخِيْرَ الْحَدِيْهِ دِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے ہدایت آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں یہ تمام کام بدتیں ہیں تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں اور وسی چھوڑا قرآن بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی اوفہ سے پوچھا گیا نبی الاسلام نے کسی کو وسی بنایا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی الاسلام نے کتاب اللہ کے مطابق چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی یعنی یہ کتاب اللہ کے نبی کا وسیعہ آپ کا خلیفہ یہ آپ الاسلام کی دعوت کا انسٹرومنٹ یہ وَأُوحِيَا إِلَيَّهَا ذَلْقُرْآنَ لِأُنْدِرَكُمْ بِهْ وَمَنْ بَلَقْ اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا کہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں تبلیغ کروں تمہیں ڈر سناؤ آخرت کا اور جس تک یہ کتاب پہنچ ہے احادیث ہماری ریفرنس کتاب ہے ٹیکس بک ہماری قرآن ہے تو وہ اللہ کے شکر ہے اب عوام ان سے خود پوچھے گی کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوئے ہم ہی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء سے جا کے پوچھو اس پلیٹ فارم کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم کوئی روح عرض پر موجود ہے جو یہ کہتا ہو کہ ساروں کو سنو پھر ہمیں بھی سنو اور فیصلہ کرو یار اتنا اوصلہ کس میں ہوتا ہے ان میں سے کوئی کہتا ہے سارے یہ مل کے کہہ رہے ہوتا ہے انجینئر کو نہ سنو کیوں کہہ رہے ہوتا ہے بھئی اتنا ڈیرہ آپ کو کیا لگ گیا ہم نے کبھی کہا کسی کو نہ سنو مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور کو سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہم جو ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ پورے جائی جائے ظاہر ہے پورے نے جو سکول لیسن پڑھ دے ماں پہ انہیں کہا ہے پڑھنے جو کہتے ہیں نہیں انہوں نے مدرہ سیج پاؤ پھر اس قسم دی انپوٹ جس طرح ہم کی آؤٹپوٹ بھی اسی قسم کی نکلے گی نا لوگ کہتے ہیں جی وہ مدرہ آریس کی آؤٹپوٹ مولانا مدودی اور ڈاکٹر زاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار اور احمد دیداد یہ لوگ کیوں نہیں ہوتے ہیں وہ سارے ہیدھر جو آگے ہوئے ہیں ادھر تو وہ جائیں گے جو آپ نے جس قسم کے لوگ ڈالے ہیں تو پھر آؤٹپوٹ اس قسم کی نکلے گی تو اس میں وام کا بھی قصور ہے تو آندہ جب کوئی اس قسم کی بات کرے تو سب کوئی ایک آ کریں کوئی علمی بات کرو ٹھیک ہو کھٹی صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد اجمعین الہ یوم الدین موسیقی